دس دن کی تراویح پڑھنے سے مراد اگر یہ ہے کہ دس دن کسی مسجد میں تراویح ہوتی ہے مطلب دس دن میں ایک قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے اور بندہ ماں دس دن تراویح پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے اس میں پڑھ سکتا ہے کوئی حرج نہیں لیکن پھر بچے ہوئے دس دن کے بعد بھی تراویح پڑھنی ہوگی چاہے وہ اپنی پڑھے سور اخلاص سے پڑھے گھر میں پڑھے یا کسی دوسری مسجد میں پڑھے بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ایک قرآن سننا ہے لہٰذا دس یا پانچ دن والے میں سن لیتے ہیں تاکہ سر سے بوجھ اتر جائے گا اس کے بعد اگر بیچ میں چھوٹ بھی گئی تو کوئی دکت نہیں ہے اور وہ پھر جان جان کر چھوڑ چھوڑ کے پڑھتے ہیں تو یہ بھی جو ہے وہ ناجائز ہے تراویح سننا تے موقع داہزم کو ترگ کرنا بھی گناہ ہے اور عادت بنا لینا گناہ ہے کبھی رہا ہے لہٰذا دس دن کی ترابی پڑھنے کے بعد ترابی بعد میں پڑھنے کا ارادہ ہونا چاہیے تب تو ٹھیک ہے ورنہ ایسی مسجد میں پڑھے گی جو 27-29 میں تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھایا جائے لیکن پورے مہینے پڑھایا جائے اب اپنی ویب سائٹ بلوک کے لیے ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کام سے